اچھا اب اکسرسائز ٹین پوائنٹ ون میں لیکچر نمبر سیون میں ہم کوسٹن ٹویل اور ترٹین سال کریں گے کوسٹن ٹویل اور ترٹین اس طرح ہے اپ آلپا پلس بیٹا پلس گیما اس ایکل ٹو ون ایری ڈگری شو دٹ کوٹینجن آلپا کوٹینجن بیٹا لس کوٹینجن گیما کوٹینجن آلپا لس کوٹینجن گیما کوٹینجن بیٹا اس ایکل ٹو ون پھر یہ ون کی ایکل ہوگا تو ہمیں کیا گیون ہے ہمیں گیون ہے alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree ٹھیک ہے اور پھر اس gamma کو میں shift کروں گا right side پہ تو یہ بن جائے گا alpha plus beta is equal to 180 degree minus gamma ٹھیک ہے اب آپ لوگ both sides کو tangent b لے سکتے ہیں اور آپ لوگ both sides tangent بھی لے سکتے ہیں کو tangent سے بھی آپ لوگ اس کو proof کر سکتے ہیں اور tangent سے بھی آپ لوگ اس کو proof کر سکتے ہیں لیکن میں both sides tangent ہی لوں گا کیونکہ tangent کے فرمولے ہم نے کاری پی ڈیٹیل سے explain کیے ہیں تو both sides جب میں tangent لوں گا تو یہاں جائے گا tangent alpha plus beta اور یہاں پہ جائے گا tangent 180 degree minus gamma ٹھیک ہے پھر ہم نے جو tangent alpha minus beta فرمولہ 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 تھا tangent alpha minus beta جو equal ہے tangent alpha minus tangent beta divided by one plus tangent alpha tangent beta اسی فرمولے کو ہم use کریں گے both sides پہ کیونکہ یہاں بھی tangent alpha plus beta پہ میں یہاں پہ use کروں گا اور یہاں tangent alpha minus beta والے فرمولہ use کروں گا تو جب اس پہ میں tangent alpha plus beta فرمولہ use کروں گا تو اس سے جائے گا tangent alpha plus tangent beta divided by one minus tangent alpha tangent beta یہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں پہ plus ہوگا تو اوپر plus آئے گا یہاں پھر minus ہوگا اور یہاں جب minus آئے گا تو پھر میں اس کی expansion اس طرح کر سکتا ہوں tangent 180 degree minus tangent gamma divided by one plus tangent 180 degree into tangent gamma clear اور یہ بھی بات یاد رکھتا ہے کہ tangent 180 degree tangent 180 degree equal ہے sine 180 degree divided by cause of 180 degree کا تو sine 180 degree ہمارے پاس ہے zero اور cause 180 degree minus one ہے تو اس سے zero آئے گا تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ tangent 180 degree ہمارے پاس ہوگا zero ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو اس مجھے کیا پروپ کرنا ہے tangent cotangent میں یہ answer point کرنا ہے تو اس tangent کی جگہ اس tangent کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں وانور اور تینجن آلفہ پلس وانور اور تینجن بیٹا ڈیوارڈ بائی وان مائنس تینج وانور اور تینجن آلفہ ہو جائے گا انڈ وانور اور تینجن بیٹا ہو جائے گا اس ایکوال ٹو یہاں پہ دیکھو تینجن 180 degree ڈیرو ہے تو یہاں پہ جائے گا زیرو مائنس تینجن گیما اور وان پلس زیرو ہویا جائے گا کیونکہ یہ بھی زیرو ہے تو یہ کمپلیٹ ٹرمز پھر زیرو ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھو اس کا LCM لو اس کا LCM آئے گا cotangent alpha cotangent beta اس کا LCM کی آئے گا cotangent alpha cotangent beta پھر ہم اس cotangent beta کو اس وان کے ساتھ مٹیپلائی کریں گے اور اس cotangent alpha کو بھی اس وان کے ساتھ مٹیپلائی کریں گے تو یہ کیا جائے گا cotangent beta plus cotangent alpha ہو جائے گا یہ میں نے اس اپر ٹرم کا LCM لیا اب میں اس لور ٹرم کا بھی LCM لوں گا تو اس کے LCM کیا ہے گا اس کا LCM بھی کیا ہے گا cotangent alpha cotangent beta تو یہ cotangent alpha cotangent beta اس وان کے ساتھ مٹیپلائی ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا cotangent alpha cotangent beta minus minus وان کیونکہ یہاں پہ وان آ جائے گا اور جو right hand side ہے وہاں پہ ہمارے پاس ہے one word cotangent gama اس minus tangent gama کی جگہ ہم کیا لکھ دیں گے one word cotangent gama ہی لکھ دیں گے یہاں پہ دیکھو یہ بھی cotangent alpha cotangent beta ہے اور یہ بھی cotangent alpha cotangent beta ہے تو یہ ٹارمز ایک دوسرے کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے تو پھر کیا جائے گا cotangent beta plus cotangent alpha divide by cotangent alpha cotangent beta minus one is equal to minus one word cotangent gama اب cross multiplications کرو یہ cotangent alpha cotangent beta minus one یہاں multiplied ہو جائے گا اور یہ cotangent gama یہاں پہ multiplied ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا cotangent gama cotangent beta plus cotangent alpha is equal to یہاں پہ دیکھو یہ جائے گا minus cotangent alpha cotangent beta plus one ہو جائے گا کیونکہ minus into minus plus one آ جائے گا اب اس کے ساتھ یہ cotangent gama multiplied کرو تو یہ بن جائے گا cotangent beta cotangent gama plus cotangent alpha cotangent gama اور یہ یہاں پہ minus میں ہے تو یہ left side ہو جائے گا مطلب left hand side equal ہو جائے گا right hand side on میں دیکھ اسی پام میں convert کرنے سے پہلے آپ کو r کیا ہوگا r کی ویڈو کیا ہوگی اور جب میں اس کی expansion on ہمارے پاس جس طرح cos theta ہے تو cos theta کو میں لکھ سکتا ہوں a by r cos theta کو ہم لکھتے ہے a by r تو یہ ہو جائے گا a is equal to r of cos theta ٹھیک a of r cos theta ٹھیک تو جب آپ لوگوں کو یہ concepts clear ہوگا تو پھر آپ اسی form کو اس form میں convert کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھو question start کرنے سے پہلے ہمیں کیا ہے a sin theta plus b cos theta is equal to کیا جائے گا ہمارے پاس ہے r sin theta plus pi ہے sin theta plus pi ہے تو اس sin theta plus pi کی جب ہم expansion کرتے ہے theta plus v cos theta تو اس r sin theta plus pi کی جب ہم expansion کریں گے تو یہ جائے گا sin theta cos pi plus cos theta sin pi اس کی میں expansion کی ٹھیک ہے اب اس r کو جب میں multiply کروں گا تو یہ جائے گا a sin theta plus b cos theta تو یہ جائے gaga r تو دیکھو اگر میں اس کی comparison کروں گا مطلب اس a sin theta کو میں اس کے ساتھ compare کروں a sin theta is equal to r of sin theta cos pi تو یہ sin theta sin theta کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو a کیا بن جائے گا a is equal to r of cos pi تو اگر مجھے cos pi کی بھی چاہیے تو پھر یہ ہوگا a divided by r is equal to cos phi مطلب اس کی جب ہم expansion کریں گے تو cos pi کی جگہ میں کیا لکھ سکتا ہوں a by r cos pi کی جگہ ہم لکھ دیں گے a divide by r جس طرح یہاں پہ میں لکھ ہے cos theta تو یہاں پہ ہم نے angle theta use کیا ہے تو میں cos theta لکھ دیا یہاں پہ اگر میں angle suppose pi use کروں گا تو پھر میں pi لکھ دوں گا ٹھیک a by r is equal to cos pi ہو جائے گا اور اگر میں اس کی comparison کروں گا ساتھ میں b cos theta compare کروں r cos theta sin pi کے ساتھ تو یہ cos theta cos theta کے ساتھ cancel ہو جائے گا b r sin pi sin pi کی جگہ میں کیا لکھ سکتا ہوں b divide by r is equal to sin pi ایک value یہ یاد رکھنی پڑے گی اور r کے طرح فائنٹ کرنا ہے a square plus b square under root سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ concepts clear ہونا چاہئے a sin theta plus b cos theta is equal to r of sin theta cos pi plus cos theta sin pi اس میں r کی بلو کیا ہوگی r plus b square cos pi کس طرح find کرنا ہے اور sin pi کس طرح find کرنا ہے تو ہمیں کیا given ہے ہمیں given ہے 4 sin theta plus 3 cos theta تو اس کو لگ تو اس ہی form میں a sin theta plus b cos theta form میں ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگ arc اس میں کیا ہے اس میں a کی will ہے 4 b کی will ہے 3 تو r میں کس طرح find کروں گا r میں find کروں گا under r is equal to 5 یہ ہم نے r find کی اس کے علاوہ ہم cast pi cast pi کس form میں given ہے cast pi ہمارے پاس ہے a divide by r تو میں کیا کروں a qui will ہے 4 اور r کی will ہمارے پاس ہے 5 تو cast pi بن جائے گا 4 divide by 5 this is cos pi similarly sin pi sin pi کو ہم نے کس طرح لکھا ہے sin pi کو میں لکھا ہے b by r تو b کی will کیا ہے b کی will ہمارے پاس ہے 3 by 5 تو sin pi کیا ہو جائے گا 3 by 5 اب ان تین ریزرٹس کو r is equal to 5 cos 5 is equal to 4 by 5 and sin 5 is equal to 3 by 5 5 کو ہم use کریں اس ہی form a ki value ہمارے پاس تھی 4 sin theta b کی value کیا تھی 3 cos theta r ہمارے پاس کیا چکا ہے r کی value ہے 5 یہاں میں لکھ دوں گا sin theta اپنی جگہ پر لکھ دوں گا cos pi کی value کیا ہے cos pi کی value ہے ہمارے پاس 4 divide by 5 plus cos theta میں اپنی جگہ پر لکھ دوں گا sin pi کی value کیا ہے sin pi کی value ہے ہمارے پاس sin pi کی value ہے ہمارے پاس 3 by 5 ٹھیک مطلب اس 5 کو اگر میں دوبارہ منٹیپلائٹ کروں گا تو یہ 5 اس 5 کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو کیا بنے 4 sin theta جائے گا اس 5 کو جب میں اس کے ساتھ منٹیپلائٹ کروں گا تو کیا جائے 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 تو مطلب left hand side اور right hand side دوبارہ کیا ہو جائیں گے equal ہو جائیں گے تو میں نے اسی form کو اسی form میں لکھ دیا تو مطلب میں لکھ سکتا ہوں اس طرح 4 sin theta 3 cos theta is equal to 5 sin theta plus pi ٹھیک اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کیونکہ یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہے r sin theta plus pi لکھ دیا ہے تو اس میں یہ لکھ نا ہے r جگہ میں 5 لکھ دیا sin pi کی value ہمارے پاس ہے 4 by 5 اور sin phi کی value ہے 3 by 5 ٹھیک مطلب اس کی جب میں expansion کروں گا تو یہ کیا جائے گا sin theta cos pi into cos theta sin pi pi جائے گا اور already ہمارے پاس cos pi اور sin pi کی value ہے تو میں اہاں پہ put کروں اور جب اس کے ساتھ 5 کو multiply کروں گا تو پھر left hand side right hand side کیا ہو جائیں گی equal ہو جائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ اسی form کو میں اس طرح اس form میں لے سکتا ہو ٹھیک ہے اور اس میں یہ five اور ٹیٹا جو ہے پاسٹ قوارنر میں لائی کرتے ہیں تو اس کو ہم ہمیشہ پاسٹوی رکھ دیں گے ٹھیک تو اسی کنسپٹس کو ہم یوز کریں گے یہ جو آر ہے کاس پائی سائن پائی اور ہم اسی form کو اس form میں کنورٹ کر سکتے ہیں میں ڈبل انگل تریپل انگل اور ہارب انگل فارمولے ڈسکس کروں گا اور پھر اس پہ ہم ایکسرسائز 10.2 کے کوسٹن سول کریں گے سٹیٹ آج شد موسیقی